امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اتنا بھیانک اور گھنونہ جرم کرنے والے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے انجام کو پہنچیں گے میں یہ کیونکہ یہاں پر مسلم لیگ نون کے عدداران موجود ہیں تو میں تھوڑی سی بات مسلم لیگ نون کے فیوچر کے بارے میں بھی کرنا چاہتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون پر کسی کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے مسلم لیگ نون عام عوام کی جماعت ہے کارکنوں کی جماعت ہے اور اس پہ سب سے زیادہ حق مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا ہے اور پھر کیونکہ سیاسی جماعتوں پر ایک ملک کی اتنی انویسمنٹ ہوتی ہے اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ جماعت بھی اس ملک اور اس قوم کی امانت ہے اس لیے اس جماعت کو آگے بڑھانا اس کو ایکسپینڈ کرنا اس کی جو گروت ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اس میں لوگوں کو شامل کرنا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جماعت کے اندر احسن اقبال صاحب ایک ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہونا چاہیے جس میں ہر شہر سے جو بہترین کارکن ہیں ان کو چن کے جو ہے ان کو ذمہ داریاں دی جائیں اور جو مسلم لیگ نون میں عمر میں جتنا بڑا ہے اس کا اتنا ہی بڑا فرض ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ نئے لوگوں کو بھی مسلم لیگ نون کی فرنٹ لائنز میں شامل کریں ان کو جگہ دیں ان کو گروم کریں ان کی تربیت کریں ان کو تیار کریں کیونکہ مسلم لیگ نون صرف مسلم لیگ نون نہیں ہے وہ اس قوم کا سب سے بڑا احساس ہے انشاءاللہ اور اس کے علاوہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرٹ کو فروغ ملنا چاہیے چاہے کوئی کسی کا بیٹا ہو بیٹی ہو میرٹ پہ پورا اترتا ہے میند کرتا ہے تو جماعت اس کو ضرور فوقیت دے اس کو شامل بھی کرے لیکن اگر کوئی میرٹ پہ پورا نہیں اترتا کسی کا بھائی ہے کسی کا بہن ہے کسی کی بیٹی ہے کسی کچھ بھی ہے اس کو عوضہ نہ دیا جائے اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جو کارکردگی ہے اس کے ساتھ عوضوں کو لنک کیا جائے جو لوگ کئی کئی سال سے عوضوں پر بیٹھے ہیں اور کارکردگی نہیں ہے ان سے معذرت کے ساتھ عوضے لے کر ان کو دیے جائے جو جماعت کے لیے کچھ کرنے کا ہنر رکھتے ہیں اور میں یہاں پر بیٹھے صوبائی صدور جو ہیں رانا صنع اللہ صاحب نے کوئی اس میں شک نہیں محنت کی ہے امیر مقام صاحب بھی ہمیشہ آپ کو متحرک نظر آتے ہیں لیکن میں جماعت کے باقی صدور سے بھی اور ان سے بھی یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جماعت بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں کہ میں یہ ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جماعت کو سب سے گلی لیول تک جو ہے وہ افعال بنائیں لوگوں کو عودے دیں یہ جو عودے ہوتے ہیں یہ فخر ہوتے ہیں عودوں کو ہم نے اپنی جماعت میں رکھ کے کیا کرنا ہے دے لوگوں کو تاکہ لوگ کام کریں اونرشپ فیل کریں اور میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ رانا صنع اللہ صاحب نے جو میند کی ہے جو ونگز مجھے دیئے ہیں جس میں علماء کا ونگ ہے لائرز ونگ ہے ویمن ونگ ہے یوت ونگ ہے کسان ونگ ہے اور مائنورٹیز ونگ ہے یہ لوگ بیٹھے ہیں مائنورٹیز کے میں ان سب کے ساتھ کام کر رہی ہوں میں ایم ایس ایف پہ بھی اس کو ری آرگنائز کرنے پہ کام کر رہی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان ونگز کو نہ صرف فعال کرنا چاہیے بلکہ پاکستان کے طول وارز پر تک ان کو پھیلانا چاہیے اور میں آخر میں یہ ضرور لیبر ونگ آخر میں میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ الیکشن اب زیادہ دور کی بات نہیں ہے انشاءاللہ اس سال میں الیکشنز جو ہیں وہ ہم امید کرتے ہیں کہ خیر خیریت سے انشاءاللہ الیکشنز کا مرحالہ بھی آئے گا آپ سب سے میں یہ کہتی ہوں کہ آپ نے پوری قوت سے پورے جذبے سے پورے ایمان سے پورے یقین سے اور خود تمادی کے ساتھ الیکشن کے لیے میدان عمل میں اترنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس مارکے کو سر کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ ضرور کہہ دوں کہ اس مارکے میں جو الیکشن کا مارکہ آنے والا ہے الیکشن کا مرحلہ آنے والا ہے اس میں آپ کی قیادت گراؤنڈ پہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون کے تاہیات قائد محمد نواز شریف صاحب خود کریں گے پاکستان کی عوام نے دھوکہ بھی دیکھ لیا فراڈ بھی دیکھ لیا جھوٹ اور الزامات کی سیاست بھی دیکھ لی گیدر کے روپ میں لیڈر بھی دیکھ لیے وہ نے کہا اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتر چکے ہیں اور جو دن رات قوم کو بھاشن دیتا تھا امانتداری کا ایمانداری کا اس کا کیا کہتے ہیں کہ اس کا جو ایک ایک ذرہ ہے وہ کرپشن میں لتھڑا پڑا ہے پوری قوم کو اس کی کرپشن کی داستانے اور کارستانی آپ سننے کو مل رہی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون اس قوم کا ماضی تھی اس قوم کا حال ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس قوم کا مستقبل رہے گی اور قوم کے نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں یہاں جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں اور اس تقریر کے تھوہ ہاں ہاتھ کھڑے ہیں مجھے پتہ ہے مزے کی بات بتاؤں میں جلسوں میں جاتی ہوں تو وہ یوت کنونشنز ہوتے ہیں میں کہتے ہیں پچیس سال سے جتنے اوپر لوگ ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں سارے پندال کے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں پھر میں کہتی ہوں پینتیس سال والے ہاتھ کھڑے ہیں پورے پندال کے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں تو مزے کی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر اب بہت خوشی کی بات بھی ہے خوشائند ہے